اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر زاہد شہزاد ہے میں بہاول پر میں یورالوجسٹ سکسالوجسٹ اینڈ پبلک ہلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ گزشتہ بیس سال سے پیکٹس کر رہا ہوں میں ایک میڈیکل ڈاکٹر ہوں آج ہم نے آپ کو ایک انتہائی اہم ٹاپک کے اوپر آگاہی دینی ہے یہ ہے ہیبیچول مسکیارج ریکرنٹ ایبارشن جس کو عام زبان میں ہماری لوکل لینگویج میں اٹھرا کہا جاتا ہے یہ اٹھرا کیا چیز ہے اگر کسی بھی انفرٹائل یعنی بانچ کپل میں جب ان میں حمل ہو اور کچھ مہینوں کے بعد وہ اسکاتے حمل ہو جائے اور وہ حمل گر جائے اور بار بار ایسا ہو تو اس کو ہیبیچول مسکیارج یا ریکرنٹ ایبارشن یا اٹھرا کہا جاتا ہے اور لوگوں میں ایک مفروضہ ہے اور مسکنسپٹ ہے کہ یہ جو بار بار حمل گر جاتا ہے یہ کمزور سپرمز کی وجہ سے ہوتا ہے کئی انفرٹائل کپر میرے پاس آتے ہیں اور اس میں جو مرد حضرات ہیں وہ بڑے پریشان ہوتے ہیں انہوں نے سیمن کی ریپورٹ کرائی ہوتی ہیں جس میں ان کے جو کمزور سپرمز ہیں وہ زیادہ ہوتے ہیں اور ان کے جو ایکٹیو یا گوڈ سپرم ہوتے ہیں زیادہ موٹائل اور اچھے سپرم وہ کم ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ کمزور سپرمز کی وجہ سے یہ جو زائیگوڈ بنا تھا یہ جو بچہ بنا تھا یہ حمل ٹھہر نہیں سکا اور گر گیا ہے اور وہ مورد الزام اس میں مردوں کو ٹھہرائے جاتا ہے کہ مردوں کا جو کمزور سپرم ہے اس وجہ سے یہ حمل جو ہے یہ کمزور تھا اور اسکات ہو گیا آج میں نے یہی آپ کو اگاہی دینی ہے کہ یہ اٹھرا habitual miscarriage یا recurrent abortions کیا مردوں کی وجہ سے ہوتا ہے ان کے سپرمز کی وجہ سے ہوتا ہے یہ کمزور سپرم کاز ہے یا اس میں کمزور انڈا کاز ہے یا کچھ اور وجوہات ہیں کس وجہ سے یہ recurrent abortions ہوتا ہے اور ایسے کپلز جن کے بچے نہیں ہو رہے ہوتے یا حمل ٹھہرتا ہے پہلے دوسرے یہ تیسرے مہینوں میں حمل گر جاتا ہے تو اس کی مہین وجہ کیا ہے اس کی prevalence کیا ہے سب سے پہلے ہم اس کی epidemiology دیکھتے ہیں کہ کتنے پرشنٹ جو کپلز ہیں ان میں یہ اسکات حمل یا recurrent abortions ہو سکتا ہے یہ تقریباً 3% لوگوں میں جو کپلز ہیں ان کے اندر یہ recurrent abortions ہو سکتا ہے اور اس کی کئی وجوہات ہیں حمل ہمیشہ سپرمز سے اور اگ کے ملاب سے ہوتا ہے اس میں سپرمز دو ٹائپ کی ہوتے ہیں ایکس سپرم ہوتا ہے یا وای سپرم ہوتا ہے جبکہ جو انڈا ہوتا ہے ایگ ہوتا ہے اس میں صرف ایکس ہوتا ہے کروموسومز اگر ایکس سپرم ایگ کے ساتھ ملتا ہے تو بچی پیدا ہوتی ہے اور اگر وای سپرم انڈے کے ساتھ ملاب کر کے زائیگوٹ بنتا ہے تو ایکس وائی بنتا ہے جو کہ میل بی بی بن سکتا ہے مستقبل میں یہ جب زائیگوڈ بنتا ہے یعنی کہ ایگ اور سپرم کے ملاب سے یہ بچہ دانی کے اندر یوٹرس کے اندر اپنی جڑے بناتا ہے اور وہاں پہ پلیسنٹا بناتا ہے اور وہاں پہ اپنی مضبوط کرتا ہے اٹیشمنٹ کو کچھ وجوہات کی بنا پر یہ وہاں پہ اپنی صحیح جڑے نہیں پکڑ سکتا اور ایبارٹ ہو جاتا ہے دوسرے تیسرے یا چوتھے مہینے میں علمی کیا قاضیز ہیں اس میں سب سے پہلے ہیں کروموسومل ابنورمیلیٹیز کروموسومز یہ انسان کا پیداشی ڈی اینے ہوتا ہے اور ان کے کروموسومز کے اندر اگر کوئی نکائس ہوں پیداشی طور پر چاہے وہ سپرمز کے نکائس ہوں چاہے وہ ایک کے نکائس ہوں تو قدرت کی طرف سے ایک بہت اچھی منیجمنٹ ہے کہ اس طرح کے نقص والے جو کروموسومز ہیں جن سے مستقبل میں نقص والا بچہ پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو قدرت پہلے ہی ایبارٹ کر دیتی ہے اس کا ایبارشن ہو جاتا ہے اور وہ ختم ہو جاتا ہے تو یہ کروموسومز کی ابنورمیلیٹیز ایک کاز ہے اس میں کروموسومز آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انڈے کے کروموسومز تھے یا یہ سپرمز کے کروموسومز تھے کن کی ابنورمیلیٹی کی وجہ سے یہ زائیگوڈ ڈیولپ نہیں ہو سکا اور ایبارشنز ہوا تو اس میں ففٹی ففٹی چانسز ہیں دوسرے نمبر کے اوپر ہارمونل ایم بیلنس اس میں مردوں کے ہارمونز ہوتے ہیں یا عورتوں کے ہارمونز ہوتے ہیں موسٹلی اگر زائیگوڈ بن گیا ہے اور وہ زائیگوڈ بچے دانی کے اندر اپنی جڑے بنا رہا ہے تو اگر فیمیل کے اندر ہارمونز ایم بیلنس ہو جیسے کہ غدود گلے کا ہارمون ہائپو تھائرائیڈزم یہ مین کاز ہے اس کی وجہ سے بھی یہ ایبارشن ہو جاتا ہے تیسے نمبر کے اوپر ہے کہ انکنٹرول ڈائیبیٹیز ہو اگر مدر بہت زیادہ ان کے اندر شگر ہے اور کنٹرول نہیں ہے اور ایمینٹی کم ہے اس وجہ سے بھی ایبارشن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ کوئی انفیکشن ہو چاہے وہ یوٹی اے کا انفیکشن ہو یا جینیٹل ٹریک کا انفیکشن ہو مدر کے اندر تو اس کی وجہ سے بھی ایبارشن ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو یوٹرس ہوتی ہے رحم یا بچے دانی یا ووم جس کے اندر یہ زائیگوڈ بڑھتا ہے پھلتا پھولتا ہے اپنی جڑے بناتا ہے اگر ان کی ساخت اور بناوٹ میں کوئی ابنورمیلیٹی ہے جیسے بائیک کارنویٹ ہوتی ہے یوٹرس وہ ڈیفرنٹ شکل کی ہوتی ہے نورمل نہیں ہوتی تو اس کی بناوٹ کے اندر اگر پرابلم ہے تو بعض اوقات اس یوٹرس کے اندر بھی زائیگوڈ ڈیولپ نہیں ہو سکتا اور ریکرینڈ بارشن ہو جاتا ہے اسی طریقے سے اگر آخری وہی کمزور سپرمز یا کمزور اگ ان دونوں کے ملاب سے کوئی زائیگوڈ بنا ہے تو وہ زائیگوڈ بھی ابارٹ ہو جاتا ہے اس میں اکیلا کوئی بھی بندہ کوئی بھی ایسی نہیں ہے ٹیسٹ جس سے آپ یہ کہہ سکتے ہوں کہ یہ کمزور انڈے کی وجہ سے یہ جو زائیگوڈ ہے ابارٹ ہوا ہے یا کمزور سپرم یا اگ کی وجہ سے یہ ففٹی ففٹی چانس ہیں آپ کسی ایک بندے کو مرد الزام نہیں ٹھہرا سکتے کہ کمزور سپرم کی وجہ سے ایسے ہوا ہے اس میں کمزور ان دی سنس آف ابنارمل کروموسومز آپ کہہ سکتے ہیں آدھر وائز جو بہت زیادہ موٹائل اور ایکٹیو سپرم ہوتے ہیں وہی یوٹرس تک پہنچتے ہیں وہی فیلیوپین ٹیوبز تک پہنچتے ہیں وہی انڈے تک اپروچ کرتے ہیں اور زائیگوڈ بناتے ہیں تو اس میں وہ ایکٹیو ہوتے ہیں وہی پہنچتے ہیں لیکن اگر ان کے اندر کوئی کروموسومن ابنارملٹیز ہیں تو اس کی وجہ سے یہ ابارشن ہو جاتا ہے موسٹ لکاز یہ ہے اب اس کی تشخیص کیسے کر سکتے ہیں اگر یہ ریکرنڈ ابارشن ہو رہا ہے اور ہیبیچول مسکیارج اور اٹھرا ہو رہا ہے بار بار ہو رہا ہے تو اس کو ڈائیگنوز کرنے کے لیے اس میں مختلف قسم کے ٹیسٹ کرائے جاتے ہیں اس میں سب سے پہلے ہے کیریو ٹائپنگ یہ فیٹس کے اوپر جو بچہ ایکسپیل ہوتا ہے جو زائیگوٹ ایکسپیل ہوتا ہے اس کی کیریو ٹائپنگ کرا گے دیکھیں کہ اس کے اندر کیا کروموسومن ابنارملٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ بار بار مسکیارج ہو رہا ہے دوسرے مہینے میں تیسرے چوتھے مہینے میں تو یہ جو فیٹس ایکسپیل ہوتا ہے یا اس کو نکل جاتا ہے تو اس کو ہسٹو پیتھولوجسٹ کے پاس بھیجا جاتا ہے اور اس کی کیریو ٹائپنگ کرائی جاتی ہے اس فیٹس کی اس سے ڈائیگنوسز ہوتا ہے کہ کیا کاز تھا جس وجہ سے یہ ایبارٹ ہوا دوسرے نمبر پہ ہے ٹرانس ویجائنل الٹرسونگرافی ٹی وی ایس کیا جاتا ہے یہ ٹرانس ویجائنل الٹرسونگرافی فیمیل کی ہوتی ہے ان کی ویجائنہ کے طرح الٹرسونگر کرنے کے بعد یوٹرس کی یعنی بچہ دانے کی ووم کی رحم کی ساخت کو دیکھا جاتا ہے ان کی دیواروں کو دیکھا جاتا ہے ان کے اندر کوئی ایبنورملیٹیز ہیں کوئی اس کے اندر رسولی ہے کوئی اس طرح کی کوئی اس کے اندر ایبنورملیٹی ہے تو اس کا اندازہ اس الٹرسونگرافی سے لگایا جاتا ہے کہ بار بار ریکرنٹ اس میں ایبارشنز کیوں ہو رہا ہے اور تیسے نمبر کے اوپر کچھ بلڈ کے ٹیسٹ ہوتے ہیں اس میں ہارمونز کے ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اس میں سیکشولی ٹرانسومیٹڈ ڈیزیز کے جو آرگنیزمز ہیں ان کے ٹیسٹ ہو سکتے ہیں اسی طریقے سے یوٹی آئی کے لئے یورین کمپلیٹ ایگزامنیشن کا ٹیسٹ بھی ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات سروائیکل سویبز لیا جاتے ہیں اور ان سے کلچہ سنسٹیویٹی کا ٹیسٹ بھی کرائے جاتے ہیں اور انفیکشن کو دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر انفیکشن کتنا ہے اس ٹریک کے اندر اور یوٹرس کو دیکھا جاتا ہے فیلوپین ٹیوبز کو دیکھا جاتا ہے الٹرسونو گرافی کرائی جاتی ہے اس سے ہمیں تشخیص ہو جاتی ہے کہ یہ بار بار اس طریقے سے ریکرنڈ ایبارشنز کیوں ہو رہا ہے اور ایک کپل جو اتنے عرصے سے انفرٹائل ہے اور ان کے اندر حمل بھی ہوتا ہے لیکن وہ ابارڈ ہو رہا ہے تو اس کی کیا کاز ہے تو آج کے اس لیکچر میں آپ کو بتانا ضروری تھا کہ جس میں مردوں کو مرد الزام ٹھہرائے جاتا ہے موسٹلی کہ ان کے سپرمز کم ہیں یا کمزور ہیں اور ان کمزور سپرمز کی وجہ سے جو زائی گوڈ بنتا ہے وہ حمل بار بار نہیں ٹھہر رہا تو اس وجہ سے یہ اٹھرا ہو رہا ہے یا ریکرنڈ ایبارشن ہو رہا ہے تو یہ کہنا بالکل غلط ہے بلکہ اس میں موسٹلی کاز فی میل کے مختلف جنیٹل ٹریک کی ابنورمالیٹیز کا انڈوں کا کروموسومز کا انفیکشن کا شوگر کا ہو سکتا ہے اس لیے صرف مرد کے سپرمز کو اس میں مورد الزام نہیں ٹھہرانا چاہیے جن کے بچے بار بار گرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے بیسٹ یہ ہے سپیشلس ڈاکٹر کے پاس تشریف لے آئیے جو انفیٹریڈی کے سپیشلسٹ ہیں وہ آپ کو ایویلویٹ کریں گے اسیس کریں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کے اندر کونسی وجہ ہے اور کیا کاز ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کو بار بار مسکیریج ہو رہا ہے اور فیٹس جو ہے وہ اپنی اٹیشمنٹ صحیح نہیں پگڑ رہا اس میں آپ کو ایویلویٹ کرنے کے بعد وہ جو آپ کو ٹریٹمنٹ دیں گے اس سے آپ صاحب اولاد ہو جائیں گے اور آپ کے گھروں میں بھی اولاد کی خوشیاں آئیں گی بہت شکریہ